دوستو اور میری سبھی پیاری پیاری ماتا بہنوں میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ دو لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ کیسے کر سکتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا دو لوگوں کے رسطے کو آپ توڑتوا سکتے ہیں ایک دوسرے کے بیچ میں سے دور کر سکتے ہیں ان دونوں لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوستو آپ دو لوگوں کو فوٹو کے مادھیم سے اگر آپ کے پاس موبائل میں بھی فوٹو ہے اس انسان کی جس لوگوں کو آپ ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہو تو آپ بہت آسانی سے دو گلت لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں جن کے سمبند ایک دوسرے سے گلت نہ جائے سمبند لوگ بولتے ہیں نہ جائے سمبند گلت سمبند بن جاتے ہیں ان کو کیسے آپ ایک دوسرے سے توڑ سکتے ہو ان کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہو دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بائی فرنڈ یا آپ کا پتی ہے آپ کی پتی نہیں کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے تو آپ کے لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور جب تک آپ ایسا نہیں کرو گے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے کعبوں میں رہیں گے ایک دوسرے سے اٹریکٹ میں رہیں گے کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہو تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے کھوئے ہوئے پیار کو جو دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے اور دوسرے کو الگ کرو گے تو سیدھی بات ہے آپ اس کو بھی آپ کا جو پیارہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کرتے کیسے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کی فوٹو آپ کے پاس ہونے چاہیے چاہے وہ موبائل میں ہو موبائل میں ان دونوں کی فوٹو آپ کو اس طریقے سے اگر الگ الگ ہے تو ان کو ایک طریقے سے جوڑ لے لیے اسی بھی ایڈیٹر سے یا جو بھی جسی چیز سے بھی آپ جوڑو اس طریقے سے فوٹو آپ کو کر لینا اور اس فوٹو کو ایسے ملا کر کے آپ کو صرف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف آپ کو سات دن تک آپ کو تین تین بار رات کو سوتے سمع پڑھنا ہے وہ بولنا ہے آپ کو اے کالی کرنی اے کالی شکتی اے منوب چٹن سکتی دیویان شی جس کا نام ہے جس کو الگ کرنا چاہتے ہو دیویان شی منوب چٹن راہل کرو کرو سواہا اے کالی کرنی اے کالی شکتی اے منوب چٹن سکتی دیویان شی منوب چٹن راہل کرو کرو سواہا ایسا آپ کو تین تین بار بولنا ہے مطلب تین بار سات دن تک بولنا ہے اور کسی بھی دن سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہوگا سات دن تک جیسی آپ بولوگے سات دن آپ کو ٹائم پیڈیٹ تو اس کا جہادہ ہے پر اپائے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو فائدہ ملے گا آپ جیسے کہوگے ویسا ہی ہوگا پوری طریقے سے آپ کے وشم ہو جائے گا جو آپ کا ہزبینڈ ہے یا آپ کا بائی فینڈ اگر وہ دوسرے سے آپ اس کو الگ کروگے تو پھر وہ آپ کی طرف اٹریکٹیو ہوگا تو آپ کے وشم میں بھی ہو جائے گا مارلہ اگر آپ سے بات نہیں کرتا آپ سے بھول گیا آپ کو چھوڑ کر چلا گیا بات نہیں مانتا تو اس سے جب الگ ہوگا تو آپ کے فیور میں بھی آئے گا اور وشم میں بھی ہوگا آپ کی بات بھی مانے گا تو اس اپائے کو جرور کریے بہت زیادہ کیونکہ اگر آپ اپنے ازبینڈ کو دوسرے اور ازتر دور کرنا چاہتے ہیں ایسا کرنا آپ کے لئے بہت جروری ہے تو اس اپائے کو کریے سکر سانسا مختصر ویڈا لیتے ہیں ملکاتوں کے اگلی نئی ویڈی